بسم اللہ الرحمن الرحیم ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے آج ہم بات کریں گے کہ نون لیگ کی پوری قیادت سابق وزیر عاطم نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی انہوں نے کی اور چہمہ گوئیاں یہ ہیں کہ آئینی مدہ پورا کیا جائے گا اور پھر ہم نے دیکھا کہ سابق صدر آسف علیہ درداری صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہ اندیا دیا اور یہ برملہ اظہار بھی کیا کہ ہم پہلے الیکشن ریفارم کریں گے نیب قوانین میں ترامیم کریں گے پھر ہم جائیں گے الیکشن کی ط طرف آہ تو کیا یہ تمام چیزیں ہو پائیں گی اس آہ یہ جو ٹائم فریم بتایا جا رہا ہے ایک سے ڈیر سال کا اگست دو ہزار تئیس میں آہ یہ آہ الیکشن کا یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا آئینی مدہ پورا ہو رہا ہے اس چینور میں یہ تمام چیزیں آہ کرنی ہیں دوسری جانبہ ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر آدم عمران خان صاحب بیس لاک سے پچیس لاک تک کافے گرب دے رہے ہیں اور وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اس سے آگے بڑھیں گے ہم بات کریں گے شہر ق قائد کی کہ شہر قائد کو آہ پینے کا پانی میسر ہو رہا ہے ہم نے دیکھا کہ ہر سال گرمیوں میں آہ اسپیشلی سندھ اور بلوچستان کو پانی کی کمی کا سامنا ہوتا ہے آہ چولستان اور جو جتنے بھی سہرائی علاقے ہیں آہ چائے سندھ کے دیگر ازلہ ہیں وہاں پہ کئی مویشی مر گئے آہ کئی اکڑ زمین بنجر ہو گئی آہ وہ جو نقصان ہیں اس کا خمیازہ کون بھرے گا سندھ حکومت آہ کیا کرے گی یہی سوال آہ سابق صدر آسفلی زر زاری صاحب سے بھی آج ہوا کہ پانی کا مسئلہ حل کب ہوگا تو انہوں نے بھی آہ یہ کہا کہ گلیشئر کچھ پگلے ہیں کچھ مزید پگلیں گے آہ سوبوں کو خط کیوں لکھنا پڑتا ہے آہ وفاق کو کہ ہمیں ہمارا پانی کا مسئلہ حل کیا جائے ابھی تو سوبوں میں اور وفاق میں تقریباً حکومت سے ہم ہیں اب تو سندھ حکومت کو خط نہیں لکھنا چاہیے وہ تو اتحادی ہیں آہ اس حکومت کے آگے یہ اونٹ کس کروڑ پر بیٹے گئے تمام موضوع پر بات کریں گے اس آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے آہ سینئر آہ لیڈر ہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے نئیم آوان صاحب آوان صاحب آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم دیا فون کال پیپر میں جوائن کریں گے آہ پاکستان تحریک انصاف پی ایس پی اور دیگر سچیک ہولڈر سب سے پہلے آگاس کریں گے نئیم آوان صاحب نول لیگ کی قیادت پہنچ گئی ہے آہ لندن میں سابق وزیر آدم نوال صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور بہت سارے موضوعات پر آہ ب آب ہونے ہیں اس پہ بھی بات ہوگی اور یہ جو آج آپ کے آہ لیڈر صاحب اس دراست ولی زداری صاحب نے کہا کہ الیکشن ریفارم پہلے ہوں گے تو یہ تمام چیزیں آپ لوگ کروا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے جس طریقے سے چار سال اس ملک کا جو ہے وہ ٹائم زیادہ کیا اور جو حالات اس ملک کے اندر معاشی طور پر بگاڑ پیدا کیا اور حالات اسی جگہ لاکھ کھڑے کر دیئے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا اپنا جو ہے وہ فائنس منسٹر خود اپ آپ نے مو سے یہ بات ایکسپ کر کے گیا کہ عمران خان کا جو ہے وہ ایجنڈا ہی نہیں تھا معاشی حالات کو ٹھیک کرنے کا اور جو ٹیم انہوں نے اعلان کی تھی الیکشن دوہزار اٹھالہ سے پہلے کہ ہمارے پاس دو سو مارے معاشیات ہیں اور دو سو مارے معاشیات پھر یہ تلاش کرتے رہے اور حالات وہ پیدا کر دیئے اس ملک کے اندر صورت حالی ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ساجد بھئی اس وقت جو ہے وہ پانی گیس اور بجلی یہ تین چیزیں جو ہے وہ ریکوائیمنٹ کا ایسا ہوتی ہے تمام صوبوں کی اور اسی طریقے سے سستی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ عدوات سستی چاہیے ہوتی ہے روز مارا کھانے پینے کی اشیاں جو ہے وہ سستی چاہیے ہوتی ہے جو لوگوں کو جس طریقے سے لا کے انہوں نے کھڑا کیا اس ملک کو ہوا یہ کہ اس وقت لازمی سے بات ہے ہماری کولیشن حکومت اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے اور موجودہ حکومت کے اندر جو وزیر آزم ہیں وہ شباز شریف صاحب کا جو ان کی اپنی پارٹی کا جو کرد دردہ ہے وہ اس وقت لندن کے اندر وہاں موجود ہے اور اس کے اندر ایسا ہے کہ آپ اس کے اندر جو ان کے آئے جو بھی انہوں نے معاشی پالیسی کے تحت جو چیزیں انہوں نے ترتیب دینی ہے اور آگے کی فیچر پلیننگ کرنی ہے اس کے تحت یہ ضرور گئے ہوں گے اور ہمارا سٹانس تمام جو ہماری تمام کولیشن پارٹیوں کا مشترکہ طور پر ایک ہی ہے اور ہمارا فوکس اس وقت یہ ہی ہے کہ ہماری جو اس وقت پوری دنیا کے اندر جو جک رسائی ہوئی ہوئی ہے جو ہماری خاص طور پر خارجہ پالیسی اس وقت پوری دنیا میں ڈسٹر پہ اس کا بھی آپ نے دیکھا کہ خارجہ پالیسی کے تحت ہمارے جو بلاول بٹو صاحب ہیں چیئرمن وہ سعودی عرب کے دورے پہ بھی گئے وزیراعظم صاحب کے ساتھ اور یو اے ای نے دعوت دی اور یو اے ای کے اندر بھی انہوں نے دعوت دی اور ابھی انشاءاللہ تعالی یو اے ای نے بھی دعوت دیے اور یو اے ای کے اندر بھی دعوت دیے اور یو اے ای کے اندر بھی دعوت دیے اور یو اے ای کے اندر بھی د خوش آمدید کہیں گے شو میں ایک بار ایک بار پھر سے آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں گالبن اتوار کو ایسا ہی ہے تو کیا کیا کس موقع پر کس ایشو پر آپ یہ جلسہ کر رہے ہیں آپ کا تو اسٹیک نہیں ہے تو آگے آپ عوام کو کیا مینفیسٹو دیں گے بتائیں گے کچھ ہمارا دیکھیں آپ میں ایک چہتی پارٹی ہے اور ہماری پارٹی کوشش کے خیصہ خانی ہے لیکن ہمارے جو لیڈران ہیں یہ تیس پہنسیس سال سے اسے اعترد کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جب چار سال مستوہ و کمال بھائی میر سے تو انہوں نے جس طریقے سے اس شہر کی خدمت کری ہے اس کی مثال ہمیں پاکستان کی اسٹری میں نہیں کرتی ہے اور ہماری پوشش یہ ہے کہ وہ دور دوبارہ واپس آئے تاکہ کرانچی کے لوگ جس تقلیق سے گزر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت نہ پانی لوگوں کو پینے کا مل رہا ہے نہ لوگوں کو سڑکیں مل رہی ہیں نہ بس کامپوٹ مل رہی ہیں اچھا خیلجی صاحب آپ نے کہا وہ دور ہماری خواہش ہے کہ واپس آ جائے تو وہ دور اب واپس نہیں آ گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکیوم نے اب اطاعت کر لیا ہے وہ مل کے کام کریں گے سندھ میں تو آپ بھی ان کے ساتھ اطاعت کر لیں بھلے آپ کے پاس سیٹیں نہیں ہیں لیکن اسٹریٹ تو ہے آپ کا نہیں میں آپ کی بات کو میں کس طریقے سے بیان کروں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی چودہ سال سے اس حبے پہ حکمران ہے مسلسل چودہ سال سے اس سے پہلے بھی مختلف اوقات کی حکومت رہی پچیس تیس سال انہوں نے اس حبے پہ حکومت کی ہے اور اس پچیس تیس سال کے بعد اس حیر کا جو حال ہے وہ حال آج اس کے چودہ سال کی مسلسل حکومت کے بعد حال یہ ہے کہ یہ چوتھا پانچوہ بلترین رہائیت کے لیاتے شہر بننے کا دنیا کا یہاں پہ law and order کی situation آپ کے سامنے ہے infrastructure کی سہولیت position آپ کے سامنے ہے یہاں پہ کچھ چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے ہاں نیچے کی لیول پہ مثال ضرور ہے اوپر کے لیول پہ مثال نہیں ہے ہمیں اوپر کے لیول پہ اس کراچی شہر کو بنانا ہے اگر ہم اس ملک کو چلانا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اوپر جائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لوگوں کو سہولیات ملیں جو ان کا بنیادی حق ہے یہاں تو بنیادی حق پانی نہیں دیا جاتا جو اللہ تعالیٰ محبت میں ہمیں دیتا ہے جو آگے سے بیٹ ہی دیا جاتا ہے آپ کے سامنے ہیں نا دیکھیں تینکر مارک یہ شہر میں کتنی مضبوط ہے آپ کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا ایسا کیوں وہہی جس ۲۴ سال سے۔ اس وقت مکم کا حصہ تھے تو ایک پارٹی پالیسی ہوتی ہے سٹرٹیجی ہوتی ہے اکارڈنگلی وہ کام کر رہے تھے تو اب آپ بھی مل جائیں آئیں ملک و ملت میرے بھائی دیکھئے جس وقت یہ اتحاد نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کنانسی کے کچھ لوگ یہ کہتے تھے کچھ لوگ بہت سے لوگ سمجھ گئے تھے کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ ایک ہو جاؤ آج جو تھوڑے بہت لوگ کہتے تھے کیونکہ ہم بازاری پارٹی نہیں ہیں ہمیں اپنی قیمت نہیں لگوانی ہمیں لوگوں کی حدمت کرنی ہے اس چہر کی حدمت کرنی ہے چلے چلے آپ اسٹوڈیو میں خلجی صاحب اسٹوڈیو میں پیوز پارٹی کے نئی مہوان صاحب موجود ان سے پوچھ لیتے ہیں سر اسٹیکولڈر آپ تو ملا کے چلنے میں کولیشن گورنمنٹس کو رن کرنے میں ایکسپرٹ ہیں تو پی ایس پی کو بھی دعوت دیں سرسندھ میں آوان صاحب خلجی صاحب بھی رابطے میں ابھی کول پر ہی ہیں پہلے تو میں خلجی صاحب کو یہ کہوں گا کہ خدا نہ کرے وہ حالات واپس ہیں جن حالات کے اندر مصطفیٰ کمال یہاں نازم سائز کراچی کا اور جو حالات کراچی کو یہاں انہوں نے نوازہ گیا کراچی کے اندر یہاں ایک آواز کے اوپر جو ہے وہ ایک مس کال کے اوپر پورا کراچی ٹرن ڈاؤن ہو جاتا تھا شد ڈاؤن ہو جاتا تھا اور کوئی بھی بات یہ ہے کہ اگر میں بنیادی بات کروں نائنٹی سیونٹی ایٹ کے اندر تو عبدالسطار اگوانی صاحب نے بڑی خدمت کی اس کراچی کی میں پھر بات کروں مصطفیٰ کمال سے پہلے نعمت اللہ خان تھے انہوں نے بڑی خدمات انجام دی فاروق سطار صاحب بھی آیا اور پھر بات یہ کہ انہی کی پارٹی کے اندر سے جو ہے وہ وسیم اختر کو جو ہے وہ ملا یہ کراچی انہیں میڈٹ دیا اور جو کراچی کے ساتھ انہوں نے مل کے اس کراچی کا بیڑا غرق کیا کراچی کے اندر بات یہ کہ یہ یہ بات تو کرتے ہیں کہ کراچی ہے کچھ ہم نے پل بنا دیے کچھ روٹ ہم نے ٹھیک کر دیے لیکن ہوا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کراچی کا سودہ اس پاکستان کو سودہ اس دور میں پرویز مشرف نے کر دیا تھا اس ان ممالک کے ساتھ خاص طور پر نیٹو فوجوں کے ساتھ آؤ ڈونٹ عملہ کرو اور یہاں سے جس کو اٹھا کے لے کے چلے جاؤ یہاں اس ملک کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ اتنی یہاں اس بلیک وارٹر اس ملک کے اندر بھری ہوئی تھی اور آئے دن یہاں اس جو حالات تھے اس ملک کے اندر یہ ہمیں یاد ہے وہ وقت اللہ نہ کرے وہ وقت واپس لوٹ کر آئے لیکن ہوتا یہ کہ اس کراچی کے ترجربے بڑے ہوئے ہیں ساجد بھی ماضی کے اندر اگر میں بات کروں تو ترجربہ یہ ہوا کہ میری ٹائم مزیم کے اندر ایک جو ہے وہ کچھ ریشیا سے کچھ لوگ آئے اور وہاں سے ریشیا سے لا کے سیمنگ پول کے اندر کچھ فشز شوڑ دیں ان کا ٹرینیز ہاں کہتا تھا رائٹ چلے جاؤ سیدھے چلے جاؤ اوپر چلے جاؤ تو میں پہلے پوچھوں گا کہ ڈولفن کا ٹرینی کونے جو ان کو لے کر آیا اور ہر دفعہ ان کو جو ہے وہ بولتا رہا کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ جیت ہوگے آت ہو آئی یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کراچی کی جو بنیادی ایشیوز ہیں کراچی کے بنیادی ایشیوز پر کبھی مصطفیٰ کمال نے جو ہے وہ کبھی پروٹیسٹ نہیں کیا ہم نے کبھی دیکھا کراچی کو آج بجلی نہیں مل رہی ہم نے نہیں دیکھا کہ مصطفیٰ کمال نے کہیں جو ہے وہ وفاقی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کیا ہو کراچی کو جو ہے وہ ہمارا جو ہے ایک مائدے کے تیت پانی نہیں ملتا اس پہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ مصطفیٰ کمال نے جو ہے وہ مرکزی حکومت عمران خان کے خلاف جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا ہو کراچی کی سٹیل میل کا جو ہے وہ سوزہ کیا گیا سٹیل میل کے لوگوں کو بیرزگار کیا کیا ہم نے نہیں دکھا کہ کبھی انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کے خلاف کرٹس کیا ہو یہی کراچی کے جو جزیرے تھے جس جزیروں پہ آ کے آ کے حملہ کیا وفاقی حکومت نے ہم نے نہیں دکھا کہ انہوں نے اس کے خلاف کبھی کوئی بات چلو پوچھ ریا ہی اٹھا کے لے جانے کی باتیں کی گئی ہمارے کراچی کی اسپطال لے جانے کی بیرپور کی حکومت نے کوشش کی گئی لیکن مصطفیٰ کمال نے کبھی یہ نہیں کہا پھر بات یہ ہے کہ جو مہنگائی توفان برپا جو ہے پورے پاکستان کے اندر ہوا تو اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب کہا تھے لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے آثرا دیا جو ان کا ٹرینیز ہے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ گینٹومن میں بھی جائیں گے دوزار اٹھالہ الیکشن کے اندر بھی اور صورتحال یہ سر انٹا کیا میں نے اتنا اچھا کام مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا کوئی ایک کونسلر مجھے بتا دیں اس کراچی سے کوئی ناظم مجھے بتا دیں کوئی ایم پی بتا دیں بھائی بات یہ ہے کہ جو خدمت کرتے ہیں ان کے ایم پی بھی ہوتے ہیں ان کی کونسلر بھی ہوتے ہیں ان کے چیئرمن بھی ہوتے ہیں جی 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 کھل جی صاحب آپ کے ٹرینی کی بات ہو رہی ہے سر جی میں میں تب سے پہلے تو آپ سے یہ بھولنا کہ دیکھئے سب سے اس میں بات کریں صرف لفاظی کرنے سے یہ ملک نہیں چلے گا یہ لفاظی ہمارے اب بہت ہو گئی یہ لفاظی کا ختم ہونا چاہی سب سے اگر بات کریں تو مجھے بہت اچھا لگتا اگر یہ افضل ستہ رفغانی صاحب کے ساتھ اور یہ نحمت اللہ صاحب کے ساتھ مراد علی شاہ صاحب کا نام دینے کی بھی قابل ہوتے یہ غوث علی شاہ صاحب کا نام دینے کی بھی قابل ہوتے یہ غوث علی شاہ میں نے ناظمین کے بات کی ہے سر یہ کسی کا نام نہیں لے سکتے کیوں ان لوگوں نے اس کراچی شہر کو علاوہ کھڑوں کے علاوہ پانی سے آپنا بھی بتائیں جو لاشیں دیں یہ کراچی کی ماہوں کو ماہوں کی کوکیں اچھاڑیں بتائیں نا ایک پپی یہاں پر مصطفیٰ کمال کے وہ آلات بتائیں نظر آوام کو آپ سنگیں ابھی سنیں ہماری بات آپ کو سننا پڑے گی ہماری باتیں بلدیا فیکٹر کا بھی بتائیے گا وکولہ کی چیندر کا بھی بتائیے گا مصطفیٰ کمال اس وقت یا ناظم دکراجی کا حوصلہ کریں حوصلہ جی جی بولے بولے کھلجی صاحب مصطفیٰ کمال اس ملک کا بہت بہت میر ہے جس کو ورلڈ نمبر ٹو میر کا خطاب ملا ہے اور پاکستان سے نہیں ملا ہے اس کو ملا ہے وہاں سے امریکہ سے امریکہ میں اس کو ورلڈ نمبر ٹو کا میر کا خطاب ملا ہے بلدیا فیکٹر ماں بلا کہ اس سے بات کرتا تھا یہ یہ کیا بات کرتے ہیں ختمت کی بات کرتے ہیں کام کی بات کرتے ہیں تین سوارب روپے میں چالیس انڈر پاس اور اور فلائیوور اور روڈے بنائی ہیں چار ہزار پروچیکٹ بنائی ہیں آپ مجھے بتا دیں دس ہزار دو سو بیالیس ارب روپے میں کسنے فلائیوور بنے کسنے انڈر پاس بنے تو کھلجی صاحب کھلجی صاحب یہ بھی بلدیاتی ایک دو ہزار بارہ دو ہزار دو پہ بات کر لیتے ہیں اختیارات ناظم کے پاس ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ برجز بنانا اسٹریٹ ڈائٹ دینا روڈ بنانا پارک دینا یہ تو ناظم کے پاس ہوتے ہیں تو آپ نے کیا جیسے دیئے یا امریکہ کے آدمی ملک چلتا ہے جنہوں نے آواز دے دیا سر وہ بھی بتائیں جو کراچی کو حالات دیئے تھے آپ لوگوں نے آج کراچی کیوں رجیک کرتا آپ لوگوں کو آج کراچی اسی لئے رجیک کرتا لوگ بھولتے ہیں نہیں بارہ مہی کو آپ سنیں میں نے آپ کی بات پر انٹرکٹ نہیں کیا آپ جمہوریہ کا علاق رہتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے اندر کوئی جمہوریہ تھی ہیں صرف ساندان جیئے کومت چل رہی ہے ساندان جیئے کومت نے اس پل کا بیڑا گھرک کر دیا آج اس پل کا جو حشر ہو رہا ہے آج 26 سار کے لڑکے کو آپ نے وزیرہ ساچہ بنا دیا یہ کابلیت ہی تو بن گیا آپ پہ کابلیت نہیں ہے ابھی تک آپ آس رہے کے اندر ہو ٹرینی کے ہیں نا ٹرینی آپ کو انشاءاللہ بٹھایا گا لے جاگے آپ کو تراجی کے اندر آپ کے برے طریقے سے ان کو شکر کیے 249 کے اندر چیئرمن ان کا بری طریقے زمانتے ضبط ہوتے ہیں آمان صاحب بولنے دے جی جی اکھل جی صاحب بلدگا تاؤن کے اندر دو مہینے کے بعد بتائیں زمانتے ضبط ہوتے ہیں بجی آپ لوگوں کی سن لیں سن لیں دو مہینے کے بعد یہ خلطے کے لیے پانی آتا ہے کیا وہ انسان نہیں ہے اچھا خلجی صاحب ایک ایک خلجی صاحب ایک ایک معصومن سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلس پارٹی پہ تنقید ہوتی رہی ہے اور جہاں جہاں پہ وہ لیک کر رہے اور تنقید ہونے بھی چاہیے یہ جمہوریت کا حسن ہے آپ بھی تنقید کر رہے ہیں بجا ہے آپ بھی سچیک اوڑر ہیں لیکن پھر کیا گذر سنگی ہے ان کے پاس کہ یہ پھر اقتدار میں آ جاتے اور آپ کو کراچی کے عوام نے ریجیکٹ کر دیا نہیں بھر ازم سنگی سے پاور ہے پیسہ ہے کرپشن کا پیسہ ہے اس ملک میں کیا چلتا ہے آپ نے دکھا جس ور انہوں نے لانگ مار شروع کر رہی دو دن کے اندر پورا شہر دھولن کے لینا صدیا تھا اربو روپیہ حرش کر دیا تو وہ اربو روپیہ کہاں سے آیا تھا کیسے آیا تھا کہ وہ اربو روپیہ یہ کرکشن کا پیسہ ہے بھائی میرے یہ الیکشن جیتنے کا طریقہ ہے ان کا اور یہ کوئی دکھی تو بھی بات نہیں ہے میں کوئی سیکرٹ نہیں بتا رہا یہ اوپن بات ہے سب چانتے ہیں کوٹ کھولی میں کوٹ کتنے ہوا دے اب یہ باتیں کر لے گا یہ خریدے گیاں برادری خریدے گیاں جس کے اپنے لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان کی عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں یہ ہاری سمجھتے ہیں ہر انسان کو یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے اگر یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے آپ امکم کراچی میں خیل جی صاحب کراچی میں آج چودہ سال ہوگے ہیں وہ بیٹ لسٹ لسٹ ایک لسٹ لسٹ ایک دکٹر نہیں ہے سر نادر یہ ہمارا باسی سید اسپتال ٹھیک ہے ہزاروں روپے کا علاج ہوتا ہے نادر نادر خلجی صاحب کوئی آپ کا پلان ہے کوئی جلسے میں اعلان کریں گے کہ جو سندھ کے سٹیونٹر ہیں ان کے ساتھ لیٹر کام کریں گے ایک دوار والے دن آپ سے جائیں گے کہ ہماری بائیں بینے یہاں سے کچھ سوال کمال کے ساتھ جو اس کی آواز لبائک کریں گی اس کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے بات کریں گی آپ کو نظر آجے گا یہ لوگ جلسہ کرتے ہیں اس باقے جنہ کے اندر تو کہاں کہاں سے لوگوں کو لے کر آتے ہیں ہم سب جانتے ہیں یہ ہم کراچی شہر کی صرف ماں بہنوں سے اس میدان کو بڑھ کے دکھائیں گے اور یہ اگر سوری سی بھی شرم والے ہوں گے تو یہ سب کے ساتھ اپنی ستانے بند کر دیں گے مصطفیٰ کمال کا نہ یہ کام میں مقابلہ کر سکتے ہیں نہ عوامی مقبولیت میں مقابلہ کر سکتے ہیں آپ کسی شخص سے خطبار پر چلے جائیں عام شہری سے پوچھیں مصطفیٰ کمال سے بہتر آدمی کراچی شہر کی جس نے خدمت کی ہو اس کا نام لے لو آپ تو وہ نام نہیں دے گا آپ تو صرف وہ مصطفیٰ کمال کا نام لے کے دے گا ٹھیک ہے یہ بات آپ ٹرائی کر سکتے ہیں ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں اور جب چاہیں 24 گھنٹے میں جب کبھی آپ بیزینر مارکیٹ چلے جائیں صدر چلے جائیں تاریخ روٹ چلے جائیں جہاں جائیں آپ عورتوں سے مردوں سے بھولوں سے بچوں سے کرسچن پارسیوں سے پوچھیں کرسچن پارسیوں سے پوچھیں فطر کی پرچی کیسے ملتی تھی ان سے بھی فطر کی پرچی لے تھے جن پہ آپ نے اتحاد کیا آپ نے اتحاد کیا اتحاد کیا اتحاد کیا اتحاد کیا 2018 کے الیکشن میں اگر اتنے آپ آپ کتنی کعویش ہے دی آپ یہ مجھے بتاؤ کراچی والوں نے آپ کو رجیکٹ کیوں کیا آپ کو تو کیا کیا ان کے ان کو رجیکٹ کیا سر بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں کراچی بھولتا نہیں ہے کراچی بھولتا نہیں ہے کراچی کی جو جو زخم آپ لوگوں نے دیئے کراچی کو کراچی کی عوام کو جو زخم دیئے آپ کیا بات کر رہے ہو آپ نے ان کو گلے تو بھی لگایا ہے آپ مجھے کیا بول رہے ہو آپ اس پر بولو نا جہاں کے جس کو آپ نے گلے لگایا ہے پہلے تو آپ گلے لگے میں تھے ان کے سر پہلے تو آپ پہلے نفیذ آدمی تھے پہلے لوگ آپ لوگ تھے نفیذ لوگ سے پہلے ہم تھے ہم نے دس سال پہلے چھوڑی ہے وہ پارٹی دس سال پہلے تو نفیذوں کو نے چھوڑی ہے دس سال پہلے ایسے چھوڑی ہے نائنزیرو میں چھوڑی ہے وہ جو زلت توی فی نائنزیرو کے اوپر رات بر جو یہ چھوڑی پڑتی رہی دیانے پڑتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ ناظر کلجی صاحب آپ نے پاک سرزمین پارٹی کا موقف بتایا بتائیں صرف بہت سارے آپ پر اب تو الزمات لگ رہے ہیں کہ آپ کراچی کے ساتھ سوتیلہ سنوک کر رہے ہیں اور یہاں پر انفرائی سٹرکچر پر آپ کی توجہ نہیں ہے چند فلائی آور اور چند انفرائی سٹرکچر کے کام آپ نے کی ہیں لیکن جو میگا پروجیکٹ ہیں وہ تو وفاق نے دیئے ہیں جی آوان صاحب سجبے دیکھیں یہاں بل جاتی ایک دو ہزار دو کو اگر آپ ایک دفعہ پڑھ لیں یہ بل جاتی ایک دو ہزار تیرہ کو پڑھ لیں بل جاتی ایک دو ہزار تیرہ کے اندر جو وسیم اختر یہاں کراچی کے اندر مسلط تھا اس کراچی کے اوپر اور میر کراچی ڈپٹی میر کراچی وہ ایم کی ایم کہا تھا یہاں کراچی کے اندر اگر میں بات کروں بہت سری چیزیں جو ہمارے ڈومین میں آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں تقریباً اٹھائیس میک میں وہ آپ کے اگر میں بات کروں تو وہ مہر کراچی کے انڈر آتی ہیں اگر کوئی یہ آدمی کہے کہ ہر بات یہ ہے کہ کراچی کو اسٹریٹ لائٹس اب جو ہے وہ سندھ حکومت نہیں دیتی ہے تو میں سمجھوں گا یہ سراصل جو ہے وہ زیادتی ہوگی اسٹریٹ لائٹس دینا پارک کو مینٹین کرنا واکنگ جو ہے گراؤنڈز ان کو مینٹین کرنا کراچی کے اندر چھوٹے پارک بڑے پارکوں کو مینٹین کرنا کراچی کی کارپیٹنگ کراچی کے روڈ کراچی کے اوار برجز انڈر بائی پاسز بنانا یہ میر کراچی کے ڈومین میں آتے تھے اگر آپ کوئی آدمی چار سال جو ہے وہ باگ پیپر لا کے چرہ جائے اور چار سال مزے پورے لے اور تجوریاں نکلیں قائم خانی صاحب بتائیں کہ یہ وسیم اقتر کی تجوری ہے یہ والی میری ہے وسیم اقتر ہی کھول سکتا اس کو یہ میں نہیں کھول سکتا تو اس میں مجھے بتائیں سندھ حکومت کہاں پر آکے کھڑی ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں ہم نے شہید ملد انڈر بائی پاسز کا جب ہم نے افتتا کیا تھا تو وسیم اقتر کو بھی اس وقت بلایا تھا اور ہم نے افتتا ہی تقریب میں پایا کہ بات یہ ہے کہ وسیم اقتر صاحب یہ انڈر بائی پاسز برج جو ہے وہ ہم نے تحفہ دیا کراچی کو جب آگے بڑھتی رہی جہاں جہاں آپ نے کارنامے کرتی رہی تو میں آپ کو بتاؤں ہمارے خلاف یہاں سادھی چیئے ہی ہوئی یہ اٹھے اور ہمیں لے کے چلے گا کوڈ کے اندر یہ ہمارے ڈومن میں آتا ہے انڈر بائی پاسز بنانا وسیم اقتر کی دمہ داری ہے مہر کراچی کی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ سندھ حکومت کیوں انٹرفیرنس کری ہمارے اختیارات کے اندر پھر ہم زیادہ کام کرنے کی بات کریں تو پھر یہ کہتے تھے پوری قوم کو ہماری دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے تو یہاں بلدیاتی ایک دوہ دار تیرہ جو کوونین بنے تھے اس کے اندر وہ ان کی پرمیشن ان کی بیٹھک کے بعد اے پی سی کے بعد چلے آپ کا غالبن سندھ کے دوسرے شہروں میں بھی جانا ہوتا ہوگا میرا ریسنٹلی جانا ہوا سکھر کے نوائی علاقوں میں اور غالبن وہ ناصر حسین شاہ کا حلقہ تھا تو وہاں پر لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ سڑکیں پچیس پچیس سال سے نئی بنی تو دخت تو ہے غم ہے لوگوں میں غصہ ہے یہ کیوں نہیں آپ لوگ توجہ دے رہے وہاں پہ آپ جائیں آپ سڑکوں کا حال دیکھیں اور گھدے گاڑیاں چل رہی ہیں ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے ٹھیک ہے کراچی کو تو اب آپ ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں اطلاعات آ رہی ہیں تو یہ کب صحیح ہوں گے معاملات سہجی میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنا بجٹ دیا جاتا ہے نا سندھ گورنمنٹ کو اس میں نگانی آفات اور بھی عالمی وباوں کو بھی ہم نے فیض کرنا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں ہم نے تین سال پہلے ٹیڈی دل سے ہم باہر نکلے نہیں تھے ٹیڈی دل نے اربو روپے کا کسانوں کا آپ کے جو وہاں ہاری تھی ان کا نقصان کیا اور اربو روپے کا نقصان وہاں ہوا ہم اس سے باہر نکلے نہیں تھے نوے سال کا بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹا اب اس سے ہم باہر نکلے نہیں تھے عالمی وبا کرونا ویرس جیسی ایک وبا ہمارے آگے دلے میں اٹھ گی اور ہم نے ایک روپے کی ایک ڈسپرین تک ہم نے وفا کی حکومت سے جو ریمانڈ نہیں کی اور ایک اربو روپے کا بجٹ جو ہمارا ترکیادی بجٹ تھا جو ترکیادی سکیمیں تھیں ہماری روڈ کارپیٹنگ کے جو معاملات تھے تمام وہ بجٹ ہم نے روک کے کرونا جیسی عالمی وبا کو ہم نے فیز کیا ہوتا ہی ہے کہ بہت سری چیزیں ایسی جیسی ہیں جہاں ہم کام نہیں کر سکے لیکن جیسے آپ نے نشانگی کی ہم سمجھتے ہی ہیں کہ نشانگی کرنی چاہیے اور اس پر کام کرنے کی ضرورت بھی ہے اور بات یہ ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی بلاول بٹو صاحب نے دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر جب ٹکٹ دیئے تھے ہمارے ایم پی ایم کو تو یہ بات جو ہے اس وقت زیر غور بھی تھی اور یہ تنبی بھی دی تھی کہ جو ایم پی اے کام کرے گا وہ رہے گا جو کام نہیں کرے گا وہ نہیں رہے گا لیکن ضرورت کے تیج جو ایم پی کو بجٹ کراچی کے ایک ایم پی کو دی جاتا ہے وہی بجٹ جو ہے وہ لڑکانا کے ایم پی کو بھی دی جاتا ہے جو تنخواہ ایم پی اے کراچی کے ایک ایم پی کی ہے وہی تنخواہ جو ہے وہ لڑکانا کے ایم پی کی بھی ہے ہوتا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں ضرورت کام کرنے کی بہت زیادہ ہے لیکن زیادہ تر کراچی کو جو میجر ریوینیو ہے سیونٹی ٹو پرسنٹ وہ وفا کی حکومت لے جاتی ہے جو ریاس ہے جو بجٹ رہ جاتا ہے اس کے اندر ہم نے نگانی آفات بھی عالمی باباوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو بڑا ہم پہ اعزام لگا رہتا ہے کہ کتے کی کٹنے کی ان کے پاس ویکسین نہیں ہے اب ہوتا یہ ہے کہ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ویکسین درامت کرائی جاتی ہے انڈیا سے وہ چائنہ سے منگائی جاتی ہے اور وفا کی حکومت تمام صوبہ پر دیتی ہے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے الیکٹرک ووٹنگ مشین پر الیکشن ریفارم پر نیپ ترامیم پر مہنگائی اور پانی پر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدیر پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں الیکشن ریفارم کی بات کی جا رہی ہے تو یہ تو باتیں تو کی جاتی ہیں لیکن ریفارم ہو نہیں پائے سابقہ حکومت بھی بہت سارے ریفارم کرنا چاہ رہی تھی الیکٹرک ووٹنگ مشین بھی لے کر آئی تھی لیکن اب اطلاعات یہ ہیں ہمارے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ الیکٹرک ووٹنگ مشین پر الیکشن غالباً جو اپ کمنگ ہے جنرل الیکشن وہ نہیں ہوں گے کیوں اس مشین کو پھر ریجٹ کیا جا رہا ہے اور کن کن چیزوں میں ریفارم کیا جا گا پھر نیب قانون میں بھی ترامیم کی جائیں گی ابان صاحب جو خان صاحب کہا کرتے تھے آپ تو وہی کرنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ الیکٹرک ووٹنگ مشین پر یہ الیکشن ہونے نہیں دیں گی اس وقت آپ اپوزیشن میں تھے تو وہ آپ کی طرف اشارہ کر رہے تھے اپوزیشن کی تمام جماعتیں اور غالبا اب آپ یہی کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے بات یہ کہ اسمبلیاں جو بنتی ہیں اسمبلیوں کے اندر ریفارم ہوتا ہے اسمبلیوں کے اندر جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور کوئی بھی فارمولا تے کرنے کے لیے تمام پارٹین سے مشاورت کی جاتی ہے اور فرمولا جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اس ملک کے اندر میں آپ کو تو ہوں چار سال کے اندر اسمبلیاں تو جو ہے میں سمجھتا ہی ہوں عمران خان صاحب نے تالہ لگا دیا تھا اور پارلیمنٹ بھی جس طریقے سے یہ ماضی میں لانتے بھیجتے رہے اور پارلیمنٹ میں آئی کتنی دفعہ صورت احل یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ صدارتی آڈیننس لا لا کے لا لا کے لا لا کے آڈیننس فیکٹری یہ کھول کر رکھی ہوئی تھی اور وہ واشنگ مشین سے روز آڈیننس ایک نکلتا تھا اور ریفارم کے اوپر بھی ہم سمجھتا ہوں کہ الیکٹرونک مشین کے اوپر بھی بھولے نہیں تھے جس میں آڈینس سسٹم جو ہے مطارب کرایا گیا تھا اور ملک کا عربوں روپیہ لگا کے وہ آڈینس سسٹم جو ہے وہ پاکپورے پاکستان میں پھلایا گیا اور جس طریقے آڈینس سسٹم بند ہوا اور جیسے وہ کہتے تھے نا طریقے انصافے لے آئی آئی پی ٹی آئی اور پھر بعد میں جیسے چار سال میں انہوں نے ہوئی ہوئی نکالی تو آڈینس سسٹم میں جیسے ہوئی ہوئی گالی تھی اس کے بعد مزید تجربے کرنے کی ضرورت نہیں تھی جیسے آر او کا ریزرڈ روکا گیا الیکٹرونک مشین کے اوپر سب سے پہلے اگر کسی نے اوبجیکشن دیا تھا تو ان کی حکومت کے اندر ہی بات یہ کہ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر جو ہے وہ تحفظات ظاہر کیے تھے اور کہا تھا کہ الیکٹرونک سسٹم جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہوا ماضی کے اندر ڈینمارک کے اندر ایک ترجربہ یہ کیا گیا تھا اور ڈینمارک کے اندر کسی بےوکوف نے جو ہے وہ مشین میں الفی ڈال دی اور بعد میں باہر جو ہے وہ لوگوں کی لائنیں لگ گئیں تو یہ قطعی طور پہ پاکستان میں ہی چل نہیں سکتی مشین کیونکہ ہمارے پاس اس کو چلانے کے لیے وہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں اتنی بجلی ہمارے پاس موجود نہیں ہے کچھ علاقوں کی تو اگر ہم بات کریں آوان صاحب پھر یہ بتائیں کہ مختلف پارٹیوں پر تھپے پہ تھپا یہ الزام لگے رہتے ہیں کہ آپ لوگ جہاں جہاں جس کا سٹیک ہے جہاں جہاں جس کے ووٹرز ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹیں ہماری پکی ہیں تو اگر کوئی وہاں پر دوسری پارٹی کینڈیر الیکشن لڑتے ہیں تو ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا وہ الزامات لگاتے ہیں کہ فرہ پارٹی نے تھپے لگائے تو پھر یہ حل کا اگر آپ الیکٹرک ووٹرک مشین کو بھی اگر آپ رجیک کر دیں گے تو پھر کیسے ہوں گے معاملات حل دیکھیں کلیکشن کمیشن نے جو شروع سے جو آئین ہمیں جس بات کی اجازت دیتا ہے جو تیہتر کا آئین جس جس چیزوں پہ جو ہے وہ ایمپلیمنٹ ہے میں سمجھتے ہی یہ ہوں کہ ہمیں اس بھی اسی پالیسی کو اڈوب کرنا چاہیے مزید اس کو چینجز کرنے کی ضرورت ہے اس میں اور مزید چینجنگ ہم کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ایلیکشن سوری میں آپ سے بتاؤں آوان صاحب تصدق گوری نے میں جوائن کیا ہے آپ سینئر جنرلس ہیں گوری صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں جی صاحب جی گوری صاحب آپ نے سابق ستر آسفلی زرداری صاحب کی پریس کول فیل بھی سنی ہوگی اور پھر نون لیگ کی قیادت بھی آج اس لما پہنچ گئی ہے لنڈن میں تو تھپکی بھی دی ہے سابق وزیر آدم نواز شریف نے اپنے بھائی کو پہلے یہ بتائیے گا سابق ستر آسفلی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ پہلے الیکشن ریفارم ہوں گے نیپ کانون میں ترامیم ہوں گی دین الیکشن ہوں گے آپ کے ذرائے کیا کہہ رہے ہیں ہاں صدر ممفیلی کا سابق وزیر آسفلی زرداری یہ سی باتیں کر رہے ہوں اصل میں یہ خوب دولہ ہیں یہ الیکشن کا فرار چاہتے ہیں وہ اس لیے فرار جاتے ہیں کہ اگر آپ زرداری صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو آپ اس سے پہلے جب بلاوال زرداری صاحب جب یہاں سے کراچی سے لے کر سلامبات کے لیے ضرورت لے کر گئے تھے لانگ مارڈ کیا تھا تو اس میں ان کا مطالبہ یہی تھا کہ بار بار وہ وزیر آدم پر عمران خان سے مخاطب ہوتے تھے کہ ہمارے سلامبات پہ اس نے سے پہلے الیکشن کا اعلان کریں الیکشن کا اعلان کریں ان کے مطالبات یہ تھے اب یہ اس لیے رائے پرار اختصار کر رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ عوام کا روپ بدل گیا ہے عوام کا سمجھے پر وہ تمچے ہو گیا ہے وہ عمران خان کی پر مل گیا ہے پورے پاکستان مل گیا ہے اور اب تو عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ جب سے میری وانڈ ڈھٹ اگر صریح نہیں آئی تو میں آئندہ اپنے بھی نہیں منام گا ان کے کم رضا ہے تو یہ خوزدہ ہیں اور خوزدہ ہو کر یہ موہ سوادے پر رہے ہیں اور یہ ان کو پرار کا آستہ نہیں مل رہا ہے صاحب یہ باتیں کرنا خاص ہے جتا ہے ایک مینا پہلے تو ان کا خاندادار جلوس دے گا گھوزر آتا تو یہ باتیں کر رہا ہے الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ ٹھیک ہے آپ کار پہ رہیں عوان سب بات یہ کہ غری صاحب حقائق بتایا ہے وہ ہم کو ایسا نہیں ہے بات یہ کہ چار سالوں کے اندر جتنے بھی آپ کے زیمی الیکشن ہوئے ہیں پندرہ زیمی الیکشنوں کے اندر چودہ جگہوں پر یہ آگر میں بات کروں جو ہمارا پی ڈی ایم تشکیل دیا گیا تھا اور پی ڈی ایم کے ساتھ جتنی جماعتیں تھیں ہم نے ماشاءاللہ سے پاکستان میں زیمی الیکشن جو ہے وہ چودہ جگہوں پر ہم نے جو ہے کامیابی ایسیل گروہ کئی جگہ حکومت ناکام کبھی نہیں ہوتی نہیں نہیں غری صاحب کا کہنا ہے کہ آپ لوگ تو الیکشن کے حامی تھے آپ کہتے ہیں کہ بھی کروا دو سر میں اس کی طرف ہی نہیں کروا رہے ہیں آپ کی ڈی ایم تشکیل دیمانڈ ہماری ضرور تھی اور ڈیمانڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ ہم آپ کو بتاؤں سپرین کورٹ کا فیصلہ سپرین کورٹ کا فیصلہ موجود ہے جب الیکشن کمیشن کو جب جو ہے بلائے گیا تھا تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ الیکشن کروانے کے لیے آپ کتنا وقت چاہیے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں سات سے آٹھ مہینے چاہیے الیکشن کرانے کے لیے ابھی مجھے بتائیں گوھری صاحب جی جی پلیز لیکن سر وہ تو آئینی طریقے سے بنے نا گوھری صاحب آئینی یا غیر آئینی کی بات نہیں ہو رہی ہے آئینی یا غیر آئینی کی بات نہیں ہو رہی ہے کونسا آئینی طریقہ ہے آپ جو پنجاب میں ہو رہا کونسا آئینی طریقہ ہے جو عزیزان جب آپ نے کہا تو ایسا ہے جنا میرا جون سنتیں ہے کون سے ایسا ہے کون سے ایسا ہے کون سنتا رامض ہو رہا ہے اس لئے کی ایسا ہے گوری سان صاحب سے تسلیز ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے نہیں تو مجھے بتائیں کہ ہم نے کہا عدم اعتماد کیا غیر آئینی طور پر ہم لے کر آئے تھے بات یہ کہ دنیا کے اندر کے لفاوے پہتے ہیں جو ہے وہ پرانٹیر سے یہ ہم تو دو سال سے ہم بات یہ ہے کہ ہم تو آپ تو الیکشن کی بات کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ عمران خان کو دوزار اٹھارے میں الیکشن میں ووڈ کتنے پڑھے تھے سر مہنگائی چار سال لگے مہنگائی کرنے کے اندر کیا سمجھ دیں کہ ہفتے میں مہنگائی کم کر دیں گے نہیں مجھے بتا دیں گے آپ لوگوں کو بجائے جو ہے گمراہ کرنے کے چار سال لگے اس ملکہ دیوالیاں نکالنے کے اندر کیا مطلب دس دن کے اندر جو ہے مہنگائی کم ہو جائے گی نہیں خارجہ پالیزی ٹھیک ہو جائے گی فائلیلس مینسٹر جادو کی چھڑی لے کر آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے تو آپ سے عرض یہ کرو زمینی الیکشنوں میں نکامی کینٹو مین کے اندر نکامی بلکیات کے اندر نکامی ہم تو آگی بڑھیں چلے ممکن ہے کہ گوری صاحب کا رابطہ بڑھتا ہو گیا ہو اچھا آون صاحب آگے بڑھاتے ہیں سسنے کو مہنگائی ختم کرنے کے وعدے اور دعوے کیے گئے شہباز صاحب نے کہا تھا کہ میں کپڑے بیج دوں گا آٹا سستہ ہوگا یوٹری سٹور پر فراہمی ہوگی کے پی سندھ اور پوری پاکستان میں مہنگائی کم ہوگی لیکن وہ شرعہ ابھی بھی گھٹی نہیں ایک اگر وزیر آزم ملک کا کہتا ہے کہ مہنگائی میں کم کروں گا اور وہ تمام سٹیک اولڈرز کو بھی ہدایت جاری کرتا ہے تو وہ سمر عوام کو ابھی تک کیوں نہیں ملا جب سابق وزیر آدم عمران کان صاحب اعلان کیا کرتے تھے تب بھی یہی معاملات تھے دیکھیں ساجد بھی ہم نے نوے دن کا پلین نہیں دی حکومت کو بلکل ہوتا ہی ہے کہ چالیس دن تو تو کبر جگہ نہیں دیتی ہے ہوتا ہی ہے کہ بعد آپ کے یہ چار سال کے اندر یہ ملک کے اندر جو ملک کا دیوالیاں نکال کے گئے ہیں اور ملک کے اندر جو یہ مہنگائی عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ بلند کر کے گئے ہیں اور ملک کی جو اکنومیکل کرسس پیدا کر کے گئے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ بات یہ کہ ہفتہ دس دن کے اندر آپ یہ کہیں کہ اس کا نیٹن بیک مل سکتا ہے ہاں اس کے اوپر ہم بقاعدہ ہماری جو ٹیمیں وہ تشکیل دی گئی ہیں اور بات یہ کہ جس ایجنڈے کے اتحاد ہم آئے ہیں مہنگائی ختم کرنے کے لیے وہ ہمارا فوکل بھی یہ ہمیں اگر بات یہ کہ ادمی اعتماد کے اندر اگر ہم کامیاب ہوئے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ فوکل بھی یہ اور انشاءاللہ اس کے اندر عوام کو جو ہے وہ تحفے ملیں گے اور ابھی بھی آپ جوٹلٹی سٹور میں آپ چلے جائیں تو آپ چینی کے ریٹ جا کے پتا کر لیں آپ گھی کے ریٹ جا کے پتا کر لیں آپ دالوں کے ریٹ پتا کر لیں اور عدوات کی جو چیزیں اس کے اوپر جو نرک ہیں وہ بھی انشاءاللہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی سلو سلو وہ بھی اپنی جگہ پیانا شروع ہوں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جادو کی چھڑی سے جو ہے وہ ہم ہفتہ دس دن کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہم لے کر آ سکتے ہیں یہ پوسیبل نہیں ہے اس ملک کا سب سے بڑی بات یہ کہ دو کام عمران خان نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ایک کشمیر آرٹیکل جو ہے وہ 370 ریووک کر کے جس طریقے سے انڈیا کے حوالے کیا اور اسی طریقے سے آپ کا جو اسٹیٹ منگو پاکستان ہے آئی ایم ایف کے حالے جس طریقے سے کیا ہے اور اس ملک کے اوپر جس طریقے سے آئی ایم ایف کو آپ بٹھا ہے اتنی جلتی بات یہ ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھ دکھتے کہ ہم کوئی سپرائز دے سکتے ہیں چیزیں اپنی جگہ آئیں گی انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھیں گے چلے چیزیں اپنی جگہ آتے بات لگے گا لیکن انشاءاللہ تعالی لاس سوری شامل کرتے ہیں آپ کے علمیں ہوگا کہ تین دن پہلے سی ایم سندھ نے خط لکھا ہے وزیر آدم شہباد شریف کو پانی کے مسئلے پر ہر سال پانی کا مسئلہ ہوتا ہے یہ خط پہلے بھی تو لکھا جا سکتا تھا یہ پہلے بھی تو تگو دو کی جا سکتی تھی تو مویشیوں کے جانور نہ مرتے لوگوں کی فصلیں نہ جلتی یہ شدت اور یہ کہک سالی نہ ہوتی سندھ کے جو ازلا ہیں جو دور دراز کے چولستان ریگستان کے ایریاز ہیں وہاں پہ کئی جانور مر گئے تو ان کو انٹرٹین کون کرے گا آپ لوگ کو کرنا چاہیے لیکن ابھی تک کوئی علام سامنے نہیں آیا سجد بری دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ریکارڈ پر آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہم نے ایک سو بیاسی دفعہ وفاقی حکومت کو یہ لیٹر لکھا بجائے وفاقی حکومت ہمیں جواب دینے کے الٹا ان کے جو یہاں ترائے کے قرائے کے ترجمان انہوں نے آکے ٹیلی ویژن پر بٹھاتے تھے وہ ہستے تھے کہ سندھ کو پانی کی ضرورت کیا ہے سندھ کے اندر تو فلا چیزیں ہیں ٹینکر مافی ہے تو فلا مافی ہے بات یہ ہے کہ ہمارا جتنا ہمیں ہمارا ان کے ساتھ ماہدہ تھے سندھ کا کہ آپ نے ہمیں ماہدے کے اتنا پانی آپ نے ہمیں دینا ہے آپ نے ماہدے کے اتنا بجلی آپ نے ہمیں دینی ہے آپ نے ماہدے کے اتنا گیز دینا ہے ہم نے ہر فورم پر اس کو ہم نے اپنے اتجاج بھی بلند کی ہم نے پریس کلپ کے اوپر بھی گئے عوام کے اندر بھی گئے اور ہم نے قومی سمبلی کی جو ٹیبلز ہیں جو ہمیں آئیں جس بات کی حجاز دیتا ہے ہم نے ٹیبل کی ڈیکس بھی ہم نے بجائی ریبن بھی باندھی لیکن جب بھی وفاق میں کوئی حکومت آئی ہے تو یہ جس طرح سے خاص طور پر سن کے ساتھ ستیلی موالا رویہ رکھتی ہے اور رکھا بھی گیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ہر فورم کے اوپر اپنی آواز بلند کی ہے یہ لیٹر پہلی طفعہ نہیں ہی ہم نے لکھا ہم نے ماضی کے اندر بھی لیٹر لکھیں لیکن انشاءاللہ تعالی آپ یہ جو قومی حکومت بنی ہے اور اتادی حکومت جس طرح سے بنی ہے یہ جو پانی کا مسئلہ ہی وہ آج سے نہیں ہے تیہتر سال سے پانی کا مسئلہ سن کے ساتھ جس طرح سے وفاقی حکومت یہ کھلوار کرتی رہی ہے ہوفیلی یہ مسئلہ امید کے ساتھ ہے اب وفاق میں آپ لوگ ہیں یہ انشاءاللہ تعالی اور بات یہ کہ دیکھیں نا ماضی کے اندر گیس ہم نے یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ گیس کی شاٹی جو ہے وہ تمام صوبہ کے اندر سردی میں رہی ہے یہ ایسی نائل حکومت تھی کہ گرمی کے اندر بھی انہوں نے گیس جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا پاکستان میں یہ زیادہ پہلی بار ہوا پہلی دفعہ اسٹریک اندر ہوا کہ گرمیوں کے اندر بھی گیس جو ہے وہ نایاب ہو گیا اور ایسا نایاب ہوا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ گرمی کے اندر خواتین جب چلہ جلاتی تھی جس طرح سے ممبتی کے اوپر جو ہے وہ آگ ہوتی تھی اتنی آگ جو ہے وہ چلے پر جو ہے وہ دستہاب ہوتی تھی تو نائلی ہے جو حکومت تھی جان چھوٹی ہے لازمیں آوان صاحب اب یہ جو پچیس لاکھ سے زیادہ کا جو مجمع ہے یہ اسلام آباد کی طرف کبھی بھی آ سکتا ہے بیس مئے کے بعد تو اس کو روکنے کے لیے آہ ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں یا کہ انتشار کی طرف جائے گی پاکستان کی سیاست سر پاکستان کی اسٹری رہی ہے کہ کبھی بھی تجاز سے کوئی حکومت نہیں گئی اور تو یہ اپنا شونگ پر رہے ایک سو چھوٹیس دن کا جو ہے وہ یہ دھرنا کر کے یہ پورا کر چکے ہیں بات یہ کہ عوام نے ان کو ووٹ دیا اور عوام نے جنہوں نے ووٹ دیا اور جس طریقے سے ہوئی ہوئی انہوں نے عوام کی نکالی آئی آئی پی ٹی آئی کرا کے اب بات یہ کہ عوام میں کس مو سے جائیں گے جس آدمی نے ایک سو بیس روپے کا گھی جو ہے وہ خریدہ اور بات میں چار سو بھی چھوڑ کے چلا گیا شخص سنتالیس روپے کی چینی خریدی اور وہ چینی جو ایک سو پچاس پہ چھوڑ کے چلا گیا پیٹرول جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ باتر پہ لیڈر اور یہاں پیٹرول جس طریقے سے جو یہ چھوڑ کے چلا گیا یہاں بجلی جو ہے وہ پر یونٹ آٹھ روپے بجلی یونٹ جو ہے وہ اس وقت یہ دستیاب تھا جب یہ ایک سو چھویس دن کے دھرنے کے اندر بل لے رہا کہتا تھا کہ بجلی کا بل نہ بھرو اور بجلی کا بل پر یونٹ چونتی سو پہ چھوڑ کے چلا گیا عوام تو ان کے ساتھ نکلتی نہیں ہے اور ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے آنا ہے تو آپ پھر الیکشن جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دوبارہ آ کے لڑیں الیکشن لڑ کے آپ جو ہے وہ عوام کے اندر آئیں دو ادار اٹھارے کے اندر بھی ایک کروڑ ساٹھ لاک لوگ ووٹ ان کو پڑے تھے اور جو اپوزیشن کی جماعتیں دی ہمارے پاس تین کروڑ ساٹھ لاکھ ووٹ تھے جس طریقے سے باپ پارٹی نفیز جماعت پھر ساتھ میں جو ہے وہ کاف لیک اور جو ہے وہ دیگر جماعتوں کا ان کا کولیشن تھا وہی کولیشن ان کو چھوڑ کے وہی ہماری اپوزیشن کے اندر آ گیا لیکن میں آپ کو ہوتا ہوں کہ اس کولیشن کی امیں ضرورت ہی نہیں پڑی اور جس طریقے سے عدم اعتماد کا ووٹ کسی بھی ان کے اتعادی یا کوئی بھی ان کا امیں نے جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی جو ہے وہ ووٹ دیا ہو یہ تو خود ہی جو ہے وہ سلپ ہو گئے خود ہی نکل کے چلے گا اور جس طریقے سے نکلے جس طریقے سے یہ نوئے تھے اور اسی طریقے سے ان کی ووالیشن کرتے ہوئے یہ باہر نکلے چلیں جی چلیں ایسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقاتوں کی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی